آج کے پروگرام کے حوالے سے یقیناً مجھے بہت خوشی ہوئی پروفیسر اسادزہ اکرام پیرنٹس آئیوان کو میں نے اپنے سپیچ میں بھی خراج تحسین پیش کیا بچوں نے جو پرفورمنس دی اور جو ان کا ریزلٹ آئے اس سال کا تو یقیناً مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اس پر دیکھیں جیسے ہی ہمارا کولوشن گورنمنٹ بنا بلوچستان میں ہمارے سی ایم صاحب نے کہا کہ سٹڈی اور ہیلتھ پر جو ہے میں ایمرجنسی ڈیکلیئر کرتا ہوں تو یقیناً کوششیں ہماری کافی ساری ہیں اس میں مگر بلوچستان آپ کو چونکہ پتہ ہے بلوچستان کا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے تو علاقے بہت دور دراز ہیں تو کوشش ہماری یہ ہے کہ ہیلتھ اور ایڈکیشن کو جو ہے ہم پریورٹی پر اس کے لیے کام کر سکے اور اس میں لوگوں کو آگے آسکے دیکھیں بات پرفومنس کی نہیں ہے سی ایم صاحب چونکہ لندن میں تھے انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ انہوں نے نصیبلا مریض صاحب کا کلمدان لیا سی ایم بھی ایک دو دن تک آ جائیں گے بلوچستان اور ہم پی ٹی آئی کے جتنی میمبرز ہیں آپس میں بیٹھ جائیں گے تاکہ ہم جان سکے کہ کس بات پر اس کو جو ہے ہٹایا گیا اس کے بعد ہی پارٹی کا جو ایک مکمل ریپورٹ ہوگا اس پر جو اقدام ہوگا وہ آپ سب کے سامنے ہم لوگ لا دیں گے مبین خلجی صاحب کے بھی کچھ مسئلے مسائل تھے جو وہ حل کرنا چاہتے تھے اس میں بھی کچھ مشکلات تھے تو مبین خلجی صاحب اور نصیبلا مری جو دونے ہمارے ساتھی ہمارے بھائی ہیں ان پر ہم پارٹی کا جو فائنل ڈیسیجن ہوگا اس کے بعد ہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا ایشو تھا بیچ میں اس پر فلال فلال ابھی تک ہم لوگوں نے ایسے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا کہ ہم لوگ الائدگی اختیار کریں گے چونکہ ہمارے پارٹی کے سینئر جو ہیں وہ اسلامباد میں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ بھی ہم لوگ رابطے میں سرداری ارمامت بھی آ جائیں گے تو مل بیٹھ کر جو بھی فیصلہ ہوگا ہم آپ کے سامنے کر دیں گے فلال ہمارا کوئی ایسے پروگرام نہیں ہے